ایک آدمی داڑی کٹاتا ہے میں نے کہا یہ غلط کرتے ہو داڑی چھوڑ دو اس نے کہا میری مجبوری ہے کیونکہ میں خود حجام ہوں لمبی داڑی رکھ کر کیسے یہ کام کروں گا تو بھائی وہ جو کام کر رہا ہے وہی حرام ہے حجام کا کام نائی کا کام اگر وہ سر کے بال کٹنے کے ساتھ داڑی شیو کرتا ہے اس کا رزق حرام ہے اپنے اس گناہ کے کاروبار سے توبہ کریں اور داڑی کٹنے سے بھی توبہ کریں تصوف اور احسان میں کیا فرق ہے احسان اللہ کی ایسے عبادت کی جائے کہ جیسے بندہ اللہ کو دیکھ رہا ہے فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَا فَإِنَّهُ يَرَاكْ ایمان کا یہ درجہ نہ مل سکے پھر کم از کم یہ خیال رکھے کہ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے تصوف کفر کا نظریہ ہے تصوف کفر کا نظریہ ہے صوفیاء کرام انہوں نے جو عقائد ہمارے برسغیر میں اور عرب میں پھیلائے ہیں وہ عقائد اسلام سے یوں ٹکراتے ہیں تصوف کہتے ہیں خالق اور مخلوق کے فرق کو ختم کر دینے کا نام ہر چیز ہی وہ ہے وحدت الوجود ہو وحدت الشہود ہو حلول ہو یہ سارے عقیدیں کفر یا عقیدیں ہیں تصوف کے بانی مبانی ابن عربی کا ایک شیر سنا کر بات آگے ختم کرتا ہوں وہ کہا کرتا تھا الْعَبْدُ رَبُّنْ وَالْرَبُّ عَبْدُنْ يَا لَيْتَ شِعْرِي مَنِ الْمُكَلِّفِ اِنْ قُلْتُ عَبْدُنْ فَذَاكَ رَبُّنْ اَوْ قُلْتُ رَبُّنْ أَنِّي يُكَلِفْ بندہ خدا ہے خدا بندہ ہے بندہ خدا ہے خدا بندہ ہے مجھے نہیں پتا شریعت کس کے لئے آئی ہے اگر کہیں شریعت بندے کے لئے آئی ہے بندہ تو خدا ہے اور اگر کہیں شریعت خدا کے لئے آئی ہے تو خدا کو نماز روجے کی کیا حاجت ہے مولوی ذکریہ صاحب فضائل صدقات میں لکھتے ہیں اے اللہ جو تو ہے وہ میں ہوں جو میں ہوں وہ تو ہے یہ تصوف ہے یہ کفر کا خیدہ ہے امداد اللہ مہاجر مکی شمائمِ امدادیہ میں لکھتے ہیں بندہ وجودِ ساہری سے پہلے خدا تھا اور بندہ ہی خداِ ظاہر ہے اشرف علی تھانوی امداد المشتاق میں لکھتے ہیں کہ ظاہر عبد ہے باطن حق ظاہر بندہ ہے حقیقت میں اللہ ہے ٹھیک ہے بابا فرید کہتا ہے چاچڑوانگ مدینہ ڈسے کوٹ مٹھن بیت اللہ ظاہر دیوچ پیر فریدون باطن دیوچ اللہ بظاہر بابا فرید اندر اللہ ہے تو یہ کفر کے خیدے ہیں یہ تصوف اسلام کا نظریہ نہیں ہے جو لوگ یارویں شریف کا ختم دلواتے ہیں نبی کو زندہ مانتے ہیں تعویز بھی کرواتے ہیں اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی ہمیں خام میں ملتے ہیں کیا یہ صحیح ہے خام میں مل بھی جائے خام تو چھوڑو زندگی میں بھی ان کو نبی مل جائے تب بھی ان کو ملنے کا فیدہ ابو جہل کو نبی زندگی میں ملتا تھے نہیں ملتے تھے ابو جہل زندہ تھے اللہ کے نبی زندہ تھے تو ابو جہل ملتا تھا نا اللہ کے نبی زندہ تھے ابو لہم ملتا تھا کوئی فیدہ ہوا جس بندے کے عقیدے میں شرک ہے ٹھیک ہے اس کی کسی بات کی تصدیق نہیں ہو سکتی اس کے پاس شیطان آتا ہے جو اس کو بتاتا ہے کہ گیارویں دیا کر نبی شرک کی دعوت نہیں دیتے یہ عامال شرکی عامال ہیں اللہ کے دیئے ہوئے رزق کو غیر اللہ کے نام پہ باٹنا ہے شرک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ مانتے ہیں زندہ مانتے ہیں تو پھر جلسہ کرواتے ہوئے تقریب تحر القادری سے کیوں کرواتے ہیں کامن سنس اللہ کے نبی کو کہتے ہو زندہ ہے سنا ہے ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہو ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ دم بدم پڑھو درود حضرت بھی ہیں یہاں موجود آگے آگے تاج والے کرسی بڑی خوبصورت سجتی ہے کسی نے پوچھا بھائی یہ کرسی اتنی پیاری رب الاول میں سجی ہوئی کیوں کہا تجھے نہیں پتا گستاخ ادھر اللہ کے نبی آ کر بیٹھیں گے کہا اچھا جب آئیں تو مجھے دکھا دینا میں بھی دیکھ کر صحابی بن جاؤں گا صحابی کا مقام مل جائے گا میں بھی دیکھ زیارت کرلوں گا تو میں نہیں نظر آئیں گے اس نے کہا میں اکھا بند کر لاؤں گا میرا ہاتھ لو آ دیا جائے نبی بیٹھیں ٹھیک ہے آپ کے یقیدے کے مطابق نبی زندہ ہیں آتے ہیں موجود ہوتے ہیں تو تقریر تحر القادری صاحب کیوں کرتے ہیں نبی سے خطبہ کیوں نہیں دلواتے اب میں اپنے مثال دیکھے سمجھاتا ہوں میرے شیخ اگر یہاں پہ آ جائیں میرے شیخ میرے استاد جن سے میں نے پڑھا وہ یہاں پہ آئیں تو کیا خیالہ ممبر چھوڑ دوں گا نا میں ان سے درست دباؤں گا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وردہ جماعت کروا رہے اللہ کے نبی ایک قافلے کی ملاقات کیلئے گئے تھے آئے نماز میں شریک ہو گئے ابو بکر رضی اللہ عنہ وردہ کو احساس ہوا کہ اللہ کے نبی آ گئے ہیں تو وہ الٹے قدموں نماز سے پیچھے مسلح سے پیچھے ہٹیں اگرچہ اللہ کے نبی نے ہاں سے اشارہ بھی کیا کہ کھڑے رہو پڑھاؤ نماز لیکن وہ پیچھے ہٹ گئے نبی نے آکے آکر جماعت پوری کروائی سلام پھرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر میں نے جب کہا تھا تجھے کہ نماز پڑھا ہاتھ آ رہے پیچھے کیوں کہا ابو قحافہ کے بیٹے کیلئے کیسے جائز ہے کہ رسول اللہ پیچھے کھڑے ہیں اور وہ امامت کے مسلح پہ کڑا رہے ہیں کہو پھر تم سے بڑا گستاخ بھی کوئی ہے نبی کو اپنے اندر مانتے ہو نہ ان سے تقریر کرواتے ہو نہ ان سے امامت کرواتے ہو نہ ان سے خطبہ دلواتے ہو حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی اللہ کی چندتوں میں آرام کر رہے ہیں دنیا سے مر کے جا چکے ہیں اور تعویز گنڈے کے بارے میں اللہ کے نبی کے فرمان ہے من تعالک تمیمتا فقد اشرک جس نے تمیمہ تعویز لٹکایا اس نے شرک کیا سبحانہ اللہ وحمد ایک احشد لا الہ الا انتا استغفرك واتوب اليک سبحانہ اللہ وحمد ایک